السلام علیکم سورنٹ کیسے ہیں آپ امید کرتے ہوں آج سب حیریت سے ہوں گے میں مصرمن آج ہم اپنے جنرل سائنس کے لیکچر میں نیفرون کو اچھے سے ڈسکس کریں گے اس کے بارے میں ڈیٹیل سے جو ہیں ہم بات کریں گے کہ نیفرون کیا ہوتا ہے پرسٹ اوپول نیفرون آر دا فانکشنل یونٹ آف دا کڈنی نیفرون جو ہے گردوں کی کیا ہے فانکشنل یونٹ ہے یہ گردوں میں پائے جانے والی ایسی ٹیوبز ہوتی ہیں جن میں سے یورن بنتا ہے ہر گردے میں ایک میلین سے زائد نیفرون پائے جاتی ہیں ہر نیفرون کے دو حصے ہوتے ہیں جو رینل کیپسول اور رینل ٹیوبز کہلاتے ہیں کیا کیا ہے ہم نے کیا پر ہے نیفرون کیا ہے نیفرون جو ہے کڈنی کی فانکشنل یونٹ ہے یہ کڈنی میں پائے جانے والی ایسی ٹیوبز ہیں جن میں یورن بنتا ہے یورن یعنی پیشاب بنتا ہے ہر گردے میں ہر یعنی کیڈنی میں ایک میلین سے زائد نیفرون پائے جاتی ہیں ہر نیفرون کے دو حصے ہوتے ہیں جو رینل کیپسول اور رینل ٹیوبیول کہلاتے ہیں فرسٹ او فال ہم ڈسکس کریں گے رینل کیپسول کے بارے میں کہ it is the first part of نیفرون اب ہم ڈسکس کر رہے ہیں رینل کیپسول کے بارے میں تو وہ کیا ہے it is the first part of نیفرون یعنی رینل کیپسول نیفرون کا پہلا حصہ ہے it is conscious of two structures like that glomerulus and bumens capsules جیسا کہ آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے کہ کیا ہے بومنس کیپسول اور گلومیوس یعنی کیا ہے گلومیولیس and بومن کیپسول گلوم میریولیس گول میریولیس and بومن کیپسول اور گلومیوس is just جو ہے توف اور بلڈ کپلریز فرم بای دوین of small اٹریز یعنی گلومیوس جو ہے وہ ہون کی کپلریز یعنی بلڈ کپلریز کا ایک گچہ ہے جو چھوٹی ہون کی اٹریز کو تقسیم سے بنتا ہے یعنی اٹریز کی تقسیم سے بنتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس next is بومنس 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 اٹریز بومنس 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 کی رینل پالویس اب ہم اس میں پڑھیں گے رینل ٹیبیول میں رینل پرنومیل ٹیبیول لپ آف ہینل ڈسٹل ٹیبیول اور کلیکٹنگ ڈک کے بارے میں جو کہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہیں کلیکٹنگ ڈک لپ آف ہینل اس کے بار ڈسٹل ٹیبیول اور پرومینل ٹیبیول اس کے بارے میں اب ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں رینل ٹیبیول نیفرون کا وہ حصہ ہے جس میں بیومنس کیپسول کے بار شروع ہوتا ہے یعنی جو بیومنس کیپسول کے بار شروع ہوتا ہے اس کا پہلا کوائنومہ حصہ حصہ جو ہے پروکسی مل یعنی پروکسیمل جو ہے ٹیبیول کہلاتا ہے اس کا جو پہلا حصہ ہے وہ کیا کہلاتا ہے پروکسیمل ٹیبیول کیا کہلاتا ہے پروکسیمل ٹیبیول شروع سے سنیا گا کہ رینل ٹیبیول نیفرون کا وہ حصہ ہے جو بیومنز کیپسیول کے بعد شروع ہوتا ہے اس کا پہلا کوائل نما حصہ پروکسیمل ٹیبیول کہلاتا ہے اگلا یو شکل کا حصہ لوب آف ہینل کہلاتا ہے لوب آف ہینل آپ کو جساں یہ نظر آ رہا ہے لوب آف ہینل یہ یو نما جو چیز ہے یہ کیا ہے لوب آف ہینل ہے اس کا آخری حصہ بھی کوائل نما ہوتا ہے جو ڈسٹل ٹیبیول کہلاتا ہے لارچ حصہ کونسا ہے ڈسٹل ٹیبیول بہت سی نیورونز کی ڈسٹل ٹیبیولز ایک کلیکٹنگ ڈکٹ میں کھلتی ہیں یعنی بہت سے جو نیورونز ہیں نیورونز ہیں ان کی ڈسٹل ٹیبیولز جو ہیں ایک کلیکٹنگ ڈکٹ میں کھلتی ہیں یہاں پہ جساں آپ کو ایرو کی صورت میں نظر آ رہی ہیں یہاں پہ کلیکٹنگ ڈکٹ میں جمع ہو جاتی ہیں اور بہت ہی کلیکٹنگ ڈرکس مل کر رینل پلویس میں کھلتی ہیں کہاں کھلتی ہیں رینل پلویس میں تو سٹوڈنٹس یہ جو انسٹرکچر ہے آپ کی کیڈنی کا کیڈنی سے یہ نیفرون کا نیفرون جس میں آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے اس کا سکیچ بھی آپ کو ریڈی کرنا ہوگا اور ایک دیٹ آپ کو منشن کر دی جائے گی یہ وہ فرس اور لاس دیٹ ہوگی آپ کے جو ہے سکیچ کے جمع کروانے کی آفیس میں سی ون کے مین آفیس میں تو سٹوڈنٹس آپ کو اپنا کام ساتھ ساتھ کرنا ہوگا کام میں کوئی ڈیلے نہیں ہوگی کیونکہ فرس اور لاس دیٹ یہ سبمیشن کی وہی ہوگی جو آپ کو لیکچر میں بتا دی جائے گی اور یہ سٹوڈنٹس بھی جو ہے اس کا سکیچ بھی بہت زیادہ ضروری ہے سٹوڈنٹس بھی جو ہے ایک ایمپورٹنٹ کوسٹن ہے جو کہ اکثر پیپر میں پوچھا جاتا ہے تو آپ نے اس کو اچھے سے ریڈی کرنا ہے اور اس میں سے کچھ بھی آپ کو سمجھنا آئی ہو یا کوئی ایسا سوال جو آپ پوچھنا چاہتے ہوں تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو سٹوڈر کرتے ہوئے سٹوڈر بناتے ہوئے کوئی مشکل پیش آئے آپ اس میں سے بھی سوال لازمی پوچھ سکتے ہیں اس کا کوئیس بھی آپ کو آئے گا ایم سی کیوز کی صورت میں ہو تو آپ نے اس کو ہر حالت میں سوٹ کرنا ہوگا تو انشاءاللہ کل ہم نیکس لیسن پلائن کے مطابق بسکس کریں گے جو کہ ہوگا سٹون ان کیڈنی اینڈ یورینری بلاڈر تو آپ نے اس کے بارے میں پہلے سے ہی ریڈ آؤٹ کرنا ہے تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ جب میں سمجھاؤں تو کوئیسنگ کر سکیں تو سٹوڈرنٹس اللہ حافظ شکریہ